پہلے بھی سوالات کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے بہت سے سوال کیے لیکن آپ کسی سوال کی طرف آئے ہی نہیں سیرے سے آپ نے یہ ضرور کہا کہ ہاں سوال کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا پہلے بھی ہم نے سوال کیے تھے اب دوبارہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ بیس سے زیادہ سوالات ہیں جو کچھ پہلے بھی کر چکے ہیں اور کچھ آج کر رہے ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے ان پر تفصیلی بار پہلے ہو چکی ہے میں صرف اشارہ کروں گا اور صرف پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہ پوائنٹ آپ نے چھوڑا ہوا اور اس پر بات نہیں کی ہم نے پوچھا ہے لیکن آپ نے اس طرح توجہ نہیں کی چنانچہ پہلے آپ نے بہتان لگایا کہ ہم اپنے فرقے کے علاوہ باقی سب مولویوں کو کافر کہتے ہیں آپ نے اس پر دلیل نہیں دی ہم نے مانگی ہے پہلے بھی مانگی آج بھی مانگی آپ پر لازم ہے اب اس کا جواب دیں یہ سوال آپ کے جواب کا منتظر ہے دوسرا سوال آپ سے آپ ہم پر تو تکفیر کا الزام ثابت نہ کر سکے کہ ہم نے مولویوں کو کافر کہا ہو کہ ہمارے فرقے کے علاوہ باقی مولوی کافر ہے ایسا آپ ثابت نہیں کر سکے احمر ازا خان صاحب کی کتابیں آپ بانڈتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ان کی کتابیں بانڈتا ہوں حالانکہ وہ تکفیر کرتے تھے اپنے علاوہ باقی فرقوں کو کافر کہتے تھے ایل ایدیسوں کو دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں یہ بات مشہور و معروف ہے آپ کہیں گے تو میں اس کے حوالے بھی دے دوں گا اور اس پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے لیکن ہم چونکہ اس دور میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے آپ مجبور کریں گے تو ہم محلے دے دیں گے ویسے آپ بھی مانتے ہوں گے اگر آپ پتابہ رزویہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو جو بندہ تکفیر کرتا ہے دوسروں کو کافر کہتا ہے اپنے علاوہ سب کو اس کی کتابیں تو آپ بانٹتے ہیں ہمارے خلاف جھوٹا بوتان لگاتے ہیں ہم نے کبھی کسی کی تکفیر دیں کہ باقیوں کو کافر نہیں کہا اپنے علاوہ کے باقی سارے کافر ہیں میرے فرقے کے علاوہ باقی مولوی کافر ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا تو پھر آپ ہم سے نالا ہیں ہمارے خلاف برزبانی کرتے ہیں اور ان کی کتابیں بانٹتے ہیں جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں یہ تضاد کیوں ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا تیسری بات صحابہ اکرام میں سب سے بڑے عالم آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا آپ نے کہا نبوت کا علم یا اس سے قریب ترین علم اگر نبی کے علاوہ کسی کے پاس ہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے ہم نے دلائل سے جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے دلائل تھے صحیح سند سے پیش کیے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کوئی نئی نبیوں کے بعد اس امت میں ابو بکر و عمر سب سے بڑے عالم ہیں آپ نے اس پر بھی کوئی رسپونس نہیں دیا اگر مان لیا تھا تو آپ کو اقرار کرنا چاہئے تھا آپ کہتے کہ میں نے رجوع کر لیا نہیں مانا تو آپ جواب دیتے کہ ہماری دلیلیں غلط ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا چوتھی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ جب کوئی بات بیان کریں تو وہ اپنی طرف سے کلیم نہیں کرتے تو ہم نے سوال کیا تھا کیا باقی صحابہ اگر بات کرتے تو وہ اپنی طرف سے کلیم کرتے سب صحابہ کے بارے میں یہی اصول ہے کہ جب وہ ایسے کسی مسئلے کے بارے میں بات کرتے جو غیبی امور پر مشتمل ہوتا ہے یا آخرت کے امور پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کلیم نہیں کرتے تو یہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت بنائیں تو باقی صحابہ کے بارے میں یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کلیم کرتے اور محدثین نے بقاعدہ کہ اسطلعہ پوری ایک ٹرم جو ہے وہ متعارف کروائی ہے جسے مرفوع حکمی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ایسے جو اقوال وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے ہی سراب ہو کر انہوں نے آگے بیان کیا ہے وہ اپنی طرف سے کلیم نہیں ہے تو صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا یہ رافضیت کی طرف اشارہ کرتا ہے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا پانچمی بات آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روافض کی گھڑی ہوئی ایک روایت اپنی دریر کے طور پر پیش کی کہ میں آسمانوں کے راستوں کا زمین سے بڑا عالم ہوں تو ہم نے جب پوری روایت کو ذکر کیا اور صابر کیا کہ یہ تو کفر و شرک پر مبنی روایت تھی تو آپ نے یہ ٹکڑا اس میں سے لے کر کیوں پیش کیا تو آپ نے کہا کہ مجھے باقی روایت کا پتہ تھا مجھے علم تھا ہم نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو علم تھا تو آپ نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ ہونڈی ریکارڈ کہیں موجود ہو کہ آپ نے بتایا ہو لوگوں کو کہ بھئی میں یہ ٹکڑا لے رہا ہوں باقی کا آپ نے نہیں پڑنا وہ غلط ہے وہ جھوٹ ہے اتنی بڑی بات تھی نا آپ نے کیوں نہیں بتائی آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا چھتی بات اپنی جھوٹی روایت کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں سیدنا عری رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث مروی ہیں جن میں آسمانی خبریں بیان کی گئی ہیں تو یہ پھر آسمان کے راستوں کا علم ہوا ہم نے پھر پوچھا آپ سے کہ اگر ایسی احادیث دیگر صحابہ سے بھی مروی ہیں تو پھر وہ بھی آسمان کے راستوں کے عالم ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ کلیم کرنا صحیح ہوا کہ وہ بھی زمین سے بڑھ کر آسمانی راستوں کے عالم تھے تو باقی صحابہ کے بارے میں پھر آپ کیوں ایسا نہیں کہتے اگر سیدنا عری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو لیکن اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ساتھویں بات کعب احبار کو ضعیف کہنے کی تحمت آپ نے باندھی اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں ہم نے پوچھا کہ بھئی کہاں ہم نے کعب احبار کو ضعیف کہا آپ نے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں دی اور کوئی جواب نہیں دی یہ سوال بھی ابھی آپ کے سر پر کھڑا ہے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں آٹھویں بات اسماع اور رجال کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اسماع اور رجال کی بڑی ترویج کرتا ہوں اور میں فلان فلان گمراہ فرقوں کا رد کرتا ہوں اسماع اور رجال کے ترو لیکن وہ غلط ثابت ہو گیا دعویٰ آپ کا جو آپ نے چیمپین بننے کی کوشش کی تھی غلط ثابت ہو گیا خود اپنی روایات ہی آپ اسماع اور رجال کی روشنی میں پرک نہ سکے بلکہ اب سند کے ساتھ منکرین حدیث کی طرح مزاگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی سندوں کو چارتے رہیں تو یہ پھر آپ کا دعویٰ جو اسماع اور رجال کی بڑی ترویج کرنے کا تھا اب کہاں چلا گیا اس کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں دیا اور امید ہے آئندہ بھی آپ نہیں دیں گے اگر دیں گے تو کیا دیں گے اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں نومی بات یہ جو سوال آپ کے ذمہ ہے کہ صحابہ گرام میں سے کسی ایک سے بھی ٹائم ٹریولنگ کا ثبوت ابھی تک آپ نہیں دے سکے ہم نے بار بار مطالبہ کیا اس کے باوجود آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی دو جھوٹی رویتیں آپ نے جھوٹی اور منکر رویتیں پیش کی ان میں بھی سیرے سے ٹائم ٹریولنگ گیا رہا کہ کوئی بات نہیں تھی یہ مطالبہ اور یہ سوال بھی ابھی اپنی جگہ باقی ہے کہ صحابہ گرام میں سے کوئی بھی ٹائم ٹریولنگ کا قائل نہیں تھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ دعویٰ کرتے تھے آپ کا جواب نہیں آیا دسویں بات یہ ہے کہ آپ پاکستانی علماء کو کومی کمینڈک کہتے ہیں بددو کہتے ہیں جو بھی کہیں دل کا گوبار آپ نکالتے ہیں اور اپنے ہواریوں کو تفل تسلی دینے کے لیے بار بار کلاسیکل عیرہ کی بات کرتے تھے آپ جب آپ کے سارے دعوے کلاسیکل عیرہ سے ہم نے غلط ثابت کر دیئے پرانے علماء سے بھی آپ کے دعووں کی نفی ثابت ہو گئی تو آپ نے کہہ دیئے کہ میں ابن کسیر کو نبی نہیں مانتا حالانکہ بات نبی ماننے کے سیری سے تھی نہیں آپ کے بار بار کلاسیکل عیرہ کا جھوٹا سہارہ لینے کی بات تھی اب کلاسیکل عیرہ کے علماء کی بات آپ کیوں نہیں مان رہے کیوں ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں کیوں اس کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا گیارویں بات پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ نے سباہ کے تخت کو نانگا پربتیا اس سے کچھ چھوٹا پاڑی سلسلہ قرار دیا یعنی اس طرح کا اس کا تخت تھا اور یہ مولوی سمجھتے ہیں پاکستانی مولوی سمجھتے ہیں کچھ چارپائی ہے یا کرسی ہے آپ نے مولویوں کی خوب واٹ لگائی پھر ہم نے وہی کال کلاسیکل عیرہ کے علماء سے ثابت کر دیا وہ تو پاکستانی نہیں تھے ابن کسیر ابن جریر بغیرہ ان سے ہم نے ثابت کر دیا جو صحابہ و تابین کے اقوال کی روشنی میں انہوں نے کہا تھا تو پھر آپ سے سوال کیا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں یہ تو کلاسیکل عیرہ کے علماء کہہ رہے ہیں پاکستانی علماء تھوڑے کہہ رہے ہیں پاکستانی علماء تو انہی سے نکل کر رہے ہیں جن کو آپ بددو کہہ رہے ہیں اور یہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کا فتوہ تو ادھر بھی چلا گیا آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا آپ نے نہیں بتایا کہ وہ بھی بددو ہیں اور رکویں کے مینڈک ہیں یا نہیں یا اب بھی صرف ہم ہی بددو ہیں اور رکویں کے مینڈک ہیں باروی بات آپ نے جو تھیوری پیش کی ہے اور اسے قرآن عدیس کا مدعہ بلکہ ایمان بتایا ہے کہ یہ ایمان ہے ٹائم ٹریول تو کیا پہلے چودہ سو سال کے مسلمان علماء مفسرین محدثین ارتا کے سائنس دان بھی اس ایمان سے محروم رہے کیونکہ یہ ایمان ہے تو انہوں نے تو اس پر ایمان لائے ہی نہیں وہ تو نعوذ باللہ پھر بے ایمان ہو گئے ایمان کے منکر ہو گئے اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو آپ نے حوالہ کیوں نہیں پیش کیا مثال کے دورہ آپ نے اصابے کاف کو کہا کہ انہوں نے ٹائم ٹریولنگ کی تو کس نے کہا کہ وہ گار میں سونا ان کا ٹائم ٹریولنگ تھی پتھائیں نا کوئی ایک حوالہ بھی اس سوال کے بھی جواب آپ نہیں دے رہے اور تیرہویں بات آپ نے ابلیس اور فرشتوں کی باتوں کو ٹائم ٹریول کا نتیجہ قرار دیا فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا آپ نے کہا کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کر کے دیکھ لیا تھا ابلیس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا انسان کو تو آپ نے کہا کہ ابلیس نے ٹائم ٹریول کر کے یہ ساری باتیں معلوم کر رہی تھیں جبکہ ہم نے قرآن کی آیات پیش کر کے بتایا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم نے تو وہی بات کہی تھی جو تُو نے ہمیں سکھائی تھی یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا یہ اللہ رب العزت کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے ایک بات تھی ٹائم ٹریول کا نتیجہ نہیں تھا لیکن آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی پچھلے اپنے جواب میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ سوال بھی آپ کے سر پر اسی طرح کھڑا ہے آپ خموشی میں ہی اپنی آفیت سمجھ رہے ہیں چودہیں بات آپ نے ذلکر نین کے سفر کو ٹائم ٹریول ثابت کرنے کے لیے سابابا اس کو آسمان کے راستے بتایا کہ سابابا سے مراد آسمان کے راستے ہیں ہم نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی مراد آسمان کے راستے نہیں ہیں بلکہ زمین کے راستے ہیں یہی چودہ سو سال کے علماء مسلمانوں نے سمجھا ہے آپ کی تفسیر درست مانی جائے یا چودہ سو سال کے علماء کی اگر آپ کی بات درست ہو تو پھر آپ کے بقول یہ ایمان ہے تو نعوذ باللہ چودہ سو سال کے علماء جو ہیں وہ ایمان سے محروم رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سابابا سے مراد زمین کے راستے ہیں کلاسیکہ لیرہ کے علماء ہیں ان کی بات غلط ہے یا آپ کی غلط ہے اس کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں دیا پندرمی بات جو آپ کے سر پہ کرز ہے ابھی تک اس کا جواب کہ بادلوں پر ٹریول کرنے سے آپ نے آسمان کے راستوں پر چلنا مراد لے لی آپ نے کہا ذلکرنین جو ہیں وہ بادلوں پر ٹریول کرتے تھے اسے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ٹائم ٹریول یا پھر ڈائمینشنز یا پورٹلز جو بھی آپ نے ثابت کرنے کو ہم نے سوال کیا کہ بادل تو یہ زمین کے پاس ہی ہوتے ہیں بادلوں پر ٹریول کرنے سے مراد ہمارا جہاز بھی بادلوں کے اوپر ہی ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو کیا پھر ہم بھی ادھر ڈائمینشنز میں موو کر رہے ہوتے ہیں کہ پورٹلز کو کھول رہے ہوتے ہیں کیا پھر ٹائم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ذلکرنین کا بادلوں پر ٹریول کرنا اس سے آسمان کیسے آپ نے مراد لے لیے آپ نے وہ جو پہلا دوسرا تیسرہ آسمان ہے یا کہکشائیں ہیں یا جو آپ کے نظریے ہیں پورٹلز وغیرہ وہ اپنے کیسے مراد لے لیے آپ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا آپ خاموش ہیں ابھی تک اور سولوی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹائم ٹریول یا ڈائمینشنز کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو اللہ ذی عندہو علم من الکتاب اس سے بھی سزلال کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ دیکھو پلک جھپنے سے پہلے تخت کیسے لے آیا ہم نے اس میں بھی علماء امت کا نظریہ پیش کیا کہ سارے علماء یہ کہتے ہیں تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ اس میں آزم سے دعا کی تھی اس نے یعنی اللہ سے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں یہ ہوا اب اس میں ٹائم ٹریول اور اس میں پھر پورٹلز اور ڈائمینشنز اور یہ کیسے ثابت ہو یہ کیسے ثابت کیا آپ نے آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور سترمے نمبر پر آپ نے کہا کہ مولوی جو ہیں بس نماز میں ہاتھ اوپر کرنے ہیں نیچے کرنے ہیں اور وضائف اور تسبیحات اسی میں لگے ہوئے ہیں انہیں سائنس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نے یہ کہا کہ مولوی تو بیچارے ہیں ہی کوئے کے مہنڈک آپ کے بقول اور ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان کا فیلڈ ہی ہے جو فیلڈ ہے انہوں نے اپنے فیلڈ میں کام کرنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے حدیث پڑھنی ہے اور اس کی جو تشریح سعابہ تابین تابین آمی دین نے دی ہے وہ خود بھی سمجھ نہیں ہے دوسروں کو بھی سمجھانا ہے نماز پڑھنی ہے وضائف کرنے ہیں تسبیحات کرنی ہیں ان کا فیڈ ہی ہے ان کا کام ہی ہے آپ نے کون سا ٹائم ٹریول کر لیا ہے آپ نے کون سا تیر مارا ہے اس فیڈ میں کوئی پورٹل کھول لیا ہے اس میں داخل ہو گئے ہیں کسی ڈائیمنشن میں موو کر گئے ہیں آپ کیا کیا آپ نے جہاں مولوی ہیں ادھر ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے لوگ کہتے ہیں لوگ تو دنیا آسمان پہ پہنچ کی چاند پہ پہنچ کی مولوی ادھر بیٹھے ہیں تو ہم اس وقت بھی یہ کہتے ہیں بھئی مولوی تو ادھر بیٹھے ہیں ٹیک ہے آپ کون سا چاند پہ پہنچ گئے ہیں آپ بھی تو ادھر ہی بیٹھے ہیں مولوی کامس کم قرآن عزیز پڑھ پڑھا رہے ہیں اپنا کام تو کر رہے ہیں آپ وہ بھی نہیں کر رہے اور نہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں وہی بات آپ کی ہے مولوی وظائف تو کر رہے ہیں تسبیحات بھی کر رہے ہیں آخرت تو صدار رہے ہیں قرآن عزیز پڑھ پڑھا رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ بتائیں آپ کی کنٹیبیوشن کیا ہے کون ستیر مارا ہے آپ نے سوائے یہ چند لفظی ہیر پھیر کے اور ایسے باطل نظریات جن کو آپ نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے اور چند جھوٹی روایات جو آپ نے رٹی ہوئی ہیں اور چند احادیث جن میں کوئی بات ہی نہیں ہے سیرے سے اور آپ نے ترور مرور کا اپنے موقع میں پیش کی آپ نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے اور اٹھارویں بات عساق جھالوی صاحب کی تاریف میں زمین و آزمان کے آپ نے کلابے ملائے ہیں اور کہا ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف بڑا کام کیا ہے جی تو ہم نے بتایا تھا یہ پچھلے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں اس کے بعد آپ کا جواب آیا لیکن اس پر آپ نے زبان نہیں کھولی ہم نے کہا کہ اس آگ جھالوی رافضی بھی تھے اور ختم نبوت کے ڈاکو بھی تھے انہوں نے سراحتاً یہ بات کہی کہ نبوت ختم نہیں ہوئی نبوت جاری ہے اور پہلے انبیاء سے بھی بڑھ کر شان اور مقام میں نبی آ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کلیم کرنا غلط ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بقول آپ نے کہا نا کہ ابن عباس کی بات کا ہم نے جواب نہیں دیا بولتی بند ہوگئی تو آپ کے بقول آپ کی بولتی بند ہوئی ہے کہ نہیں اس کے بعد پھر آپ نے اس آگ جھالوی کا نام ہی نہیں لیا نہ اس کی قادیانیت کے خلاف جو خدمات ہیں ان کے کو بات کی کیونکہ ختم ریبورت کا ڈاکا آپ کو پتا چل گیا آپ کے گلے پڑ گیا کہ اتنے بڑے ختم ریبورت کے ڈاکو کو آپ نے جناب اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے اس پر آپ کا کوئی جواب نہیں ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں اور انیسویں بات آپ نے خود اقرار کیا کہ اس آگ جھالوی صاحب سائنس کو نہیں مانتے اور آج ان کے شگل بھی آپ سے جگڑا کرتے ہیں کہ آپ قرآن عزیز میں کہاں سائنس داخل کر رہے ہیں سائنس کو نہ ماننے کے باوجود آپ کے نزدیک وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت بڑا دماغ تھا تو اسی سائنس کو ہم تو مانتے ہیں نا سائنس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خود ساختہ نظریات غلط ہیں جو آپ قرآن عزیز میں گسیڑنا چاہتے ہیں اس کے باوجود ہم سے دشمنی اور ہمیں بددو کہہ رہے ہیں اور جو پرلے درجہ کا بددو ہے آپ کے بقول جو سائنس کو مان ہی نہیں رہا وہ پرلے درجہ کا بددو ہوا نا اس کی تعریفیں تعریفیں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے صحابہ دشمنی نہیں تھی تو آپ میں مشترک تو نہیں کہیں وہ بھی صحابہ کا دشمن اور آپ بھی کہیں اسی بیماری میں مطلعات تو نہیں ہے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں حالانکہ ہم سے بڑے منکر وہ ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں وہ سائنس کو نہیں مانتے ہیں اس کا بھی کوئی جواب آپ نے نہیں دیا کہ آپ ان کے اتنے بڑے فین کیوں ہیں حالانکہ وہ بھی بددو ہیں آپ کے بقول وہ بھی جڑدو ہیں آپ کے بقول وہ بھی مینڈک ہیں کیونکہ انہیں باتوں کو نہیں مانتے تھے بیسویں بات آپ کعب آہبار کی اسرائیلی یاد قبول نہ کرنے پر بہت برس رہے تھے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیلی یاد کی جو تصدیق ہے وہ نہیں کرنی آپ نے یہ ہمیں قرآن حدیث نے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تصدیقو اہلالکتابی ولا تکرزیبوہم صحیح بخاری کی حدیث ہم نے پیش کی اب ابن کسیر رحمت اللہ علیہ یا ہمارے اوپر برسنا کہ آپ کعب آہبار کی روایتوں کو کیوں نہیں مانتے کعب آہبار تابی کو آپ بتائیں گے کہ وہ دینیات اسلامیات بیان کر رہے ہیں یا اسرائیلی یاد یہ باتیں آپ ہمیں بتا رہے تھے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے اس کو سننے کے بعد آپ نے کیا 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 اپنی بات سے آپ نے رجوع کر لیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ اور پھر بیسویں کے بعد بھی سوالات ہیں مثال کے طور پر آپ نے اللہ رب العزت پر بہتان باندھا اور آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ نبی نے ٹائم ٹریول کیا اللہ نے کہا کہ نبی نے ٹائم ٹریول کیا آپ نے اس کا کوئی شبوت نہیں دیا اور ہم نے آپ سے سوال کر لیا ہے اور اب جب آپ جواب دیں گے تو ان سارے سوالات کے جوابات پہلے دیجئے گا اس کے بعد اگلی بات شروع کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے واقعی آپ کے پاس کوئی جواب ہے واقعی آپ دلائل سے بات کرتے ہیں اور آپ نے ہماری باتوں کا ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے جس طرح ہم نے یہ پرواہ نہیں کی کہ کتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں بات کرتے ہو دو گھنٹے بھی اگر ہو گئے ہیں تو ہم نے دو گھنٹے بھی لگائے ہیں اس لیے کہ آپ کی کسی بات کا جواب رہ نہ جائے آپ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ میری یہ دلیل تھی اس کو توڑا نہیں گیا اس کا جواب نہیں دیا گیا لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم نکلنے نہیں دیں گے اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایک ایک بات کا آپ سے جواب حساب مانگیں جو تحمتیں اور بہتان آپ نے لگائے ہیں ان کا بھی حساب مانگیں گے اور آپ نے جو دلیلیں دی ہیں جو ہیں وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے واضح کاری دی ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں علماء امت کی طرف سے مانگیں گے